ہمارے کبھی آپ نے ڈیٹ پک کرنی ہو تو آپ 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 ڈیٹ پک لگا لیتے ہیں یہ ڈیٹ پک ہے ڈیزائن میں دیکھیں سپلیٹ کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس ڈیٹ پک کر آیا جس کے اوپر کلنڈر آپ کے پاس شو ہو جاتا ہے اس کلنڈر کو بھی آپ ڈیٹ دے لیتے ہیں اس کلنڈر کے اوپر اس کو آپ سپینر بھی بنا سکتے ہیں موڈ سے ڈیٹ پک کر موڈ سپینر کلنڈر ویو ختم بھی ہو سکتا ہے کلنڈر کلنڈر ویو شون فالس وہ صرف کیا آگیا آپ کے پاس یہ سپینر ڈیفالٹ میں کلنڈر آ رہا ہوتا ہے سپینر کے ساتھ کلنڈر اور سپینر دونوں آ رہے ہوتے ہیں اور کلنڈر ویو کو آپ ختم کر دیں تو کلنڈر ویو ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے وہی ویو رکھنا ہے تو آپ اس طرح سے یہ ویو رکھ سکتے ہیں کس لیے use ہوتا ہے آپ current day current month اور current year اس کلنڈر کے اوپر سے get کر سکتے ہیں کیسے اسی طرح جاوہ میں جا کے آپ نے یہ code آپ کسی button click پہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم button کے اوپر click کریں تو کیا ہو میں آپ سارے code نہیں لکھا کروں گے کیونکہ بہت سارا کام اب آپ کو بتا دیا ہے کل کہ یہ کیسے ہوں گی چیزیں ٹھیک کی on click پہ ہم function بنا لیں گے اور یہاں پہ ہم date picker کا object بنا لیں گے date picker اور اس function کو ہم یہاں پہ initialize کر دیں گے built in نہیں ہے btn click کا function ہے اور view کی class اس کو view pass کر دینا ہے کیونکہ view نہیں اس کو یہاں پہ ٹھیک ہو اگر register کر دیا اس کو call کر دیا ہے اور یہ اس کا سارا code لکھا ہوا ہے ٹھیک اس طرح سے اب ہم یہاں پہ date picker کو initialize کر لیں گے find view by id سے کہ جو id وہاں پہ دی ہوئی ہے ہم نے کیا id رکھی ہے date picker کی date 1 resource.id.date1 date picker initialize ہو گیا اب آپ یہاں سے چاہیں تو اس کا dp.get month نکال سکتے ہیں get day نکال سکتے ہیں get year نکال سکتے ہیں minimum date اتنی select ہو maximum date اتنی select ہو get month اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کا int میں لیتا ہے data یعنی اگر آپ کے پاس janvary ہے تو 0 return کرے گا february ہے تو 1 اگر آپ جاتے ہیں کہ janvary میں 0 نہیں بلکہ janvary میں آپ کے پاس 1 return ہو تو سمپلی سی آپ اس کے اندر پلس 1 کر لیں گے 0 کے 1 add ہو جائے گا تو janvary کے لیے 1 آ جائے گا february کے لیے 2 آ جائے گا اس طرح سے آپ یہ month نکال کے ان کو ڈسپلی کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں current time ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ جو class use کرنے پڑے گی ہمیں وہ time picker کی use کریں گے time picker ٹھیک ہے اب یہ function اس کا یہ نہیں ہے time picker کا object ہم نے وہی رکھا ہے dp لیکن time picker ہے اب اب اس میں ہے get or get minutes ٹھیک ہے آپ or's نکال سکتے ہیں اس میں اس میں سے آپ minutes نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے آپ جو ہے وہ seconds نکال سکتے ہیں یہ clock میں سے or's minute or second آپ نے نکال لیا اس کا جو بھی آپ نے database میں save کرنے ہیں یا جو بھی کرنے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا time picker ہے اسی طرح سے آپ کا ہوتا ہے number picker number picker آپ اس طرح سے اس میں سے کوئی number picker سکتے ہیں یہ ایک wheel کی طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم n1 اس کی id رکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم کیا use کریں گے time picker کی جگہ پہ اپنی number picker کی class use کریں گے np number picker اس کو ہم function پہ نہیں بلکہ اس کو آپ نے minimum اور maximum value set کرنی ہوتی ہے number picker dot سیلوی مہم جی جی مہم کچھ فارمز ہوتے ہیں جیسے ہم online data اوپر لکھتے ہیں facebook کے لیے وہاں پہ ہم جب date پہ click کرتے ہیں تو وہاں پہ date کا spinner آ دیتا ہے pop-up میں وہ بھی اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں جی بالکل وہ number picker سے بھی ہو سکتا ہے تین number picker لگا لیں اور ان کے اندر values ڈیفرنٹ رہتے ہیں okay موہم کیل بہم وہ already shown ہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب تریک کرتے ہیں تب show ہوتا ہے وہ کہے ہوتا ہے وہ invisible کر دوتے ہیں ٹھرے اس کو number picker پہ جا کے ہم یہاں پہ اس کی property ہے visibility اس کو invisible کر دیں یہ سکیین پہ پہلے سے نظر نہیں آئے گا اس کی تین پرپیٹ ہوتی ہیں بٹن کلیک پہ اس کو ویزیبل کر لیتے ہیں پھر ہم جیسے یہ بٹن کلیک ہوتا ہے پھر اس کو ویزیبل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے پہلے سے اس کو انویزیبل بھی کر سکتے ہیں انویزیبل کا مطبق ہوتا ہے کہ یہ جگہ اکوپائے کرے گا لیکن نظر نہیں آئے گا تھرڈ پرپیٹی ہوٹی ہے اس کی گون اس کا مطبق ہے سکرین پہ جگہ بھی اکوپائے نہیں کرے گا رہے گا صحیح لیکن جگہ اکوپائے نہیں کرے گا یہ ہوتے ہیں ابھی ہم فیلال اس کو اسی بل کرلے ہیں اب ہم اس کی نا سیٹ کر سکتے ہیں نپ ڈوٹ سیٹ مینیمم ویلیو مینیمم ویلیو اس میں ہم کہہ دیتے ہیں زیرو اور اس طرح سے نپ ڈوٹ سیٹ میکسیمم ویلیو ہم کہہ دیتے ہیں ٹین ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ اور جب آپ نے دیکھنا ہو کہ یوزر نے کونسی ویلیو تو گیٹ ویلیو ہے یہ جو یوزر نے سلٹ کی ہوگی ٹھیک ہے یوزر نے اس پیکر سے کیا ویلیو سلٹ کی ہے وہ آپ کسی بھی اس میں ڈسپلی کروا سکتے ہیں مطلب رکھ سکتے ہیں یوزر نے جو ویلیو سلٹ کی ہوگی اس پیکر سے اس کو آپ یہاں پر اس طرح سے گیٹ کر سکتے ہیں یہ میں ایک دفعہ آپ کو سکرین پر دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو نا وہ کس طرح سے نظر آتا کس طرح سے آتا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ نمبر پکر کیسا ڈسپلی ہوتا ہے موسیقی 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 میں آرہی ہوں میں آرہی ہوں بیٹ کرو اب بیٹ کرو میں آتی ہوں filت inspiring میں بیٹ کرو ہم کھارا ہم اگرانے ہم کھارا ہم دیگری ہم دیگری بنید نے موسیقی 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 جو کہ آپ وہاں پہ چینج کر رہے تھے سیٹ ویزیبیلٹی ویو کی کلاس سے آپ اس کو پہلے سے انویزیبل کر دیں جیسے یہ ایکٹیفٹی سٹارٹ ہو تو یہ انویزیبل ہو پھر بٹن کلک پہ آپ اس کو ویزیبل کر دیں کہ جیسے بٹن کے اوپر کلک ہو تو یہ ویزیبل ہو جائے تو یہ پہلے سے آپ کو سکرین پہ نظر نہیں آئے گی جیسے آپ بٹن پہ کلک کریں گے پھر آپ کو یہ سکرین پہ روٹیٹ ہوتی بھی نظر آئے گی ٹھیک ہے کیشے کلیر ہو گئی ہے موبائل کی اب میں نمبر پکر آپ کو دکھا دیتی ہوں اب اگر چل گئی یہ نمبر پکر ہمارا یہاں پہ آ رہا ہے ڈسپری میں میں صرف چاہر ہوں کہ آپ ایک دفاع اس کو دیکھ لے نمبر پکر اب اس کو رنہا ہے موسیقی ہائیٹ اور ویٹھ اس کی زیادہ دی ہے اس لیے ہی ایسا نظر آئے گا آپ کو توی ایسا ہی گی دیکھیں میں اس کی ہائیٹ اور ویٹھ یہاں سے کم کر جاتی ہے کیونکہ اس کی ہائیٹ اور ویٹھ وہی پروگریس باہر والے دی ہوئی ہے ہائیٹ اور ویٹھ ایسا ہائیٹ اور ویٹھ ایسا نظر آئے گا ہائیٹ اور ویٹھ ایسا نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ایکٹیوٹی لائف سائیکل پہ کہ ایکٹیوٹی لائف سائیکل کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم پھر لسنس وغیرہ سٹیڈی کریں گے کوئی بھی ایپ جو ہوتی ہے اس کے بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں ایکٹیوٹی سرویسز براڈکاو سیور ان کونٹنٹ پروائیڈر یہ ہم اٹ کے بعد پڑھیں گے ہم پہلے ایکٹیوٹی کو ڈسکس کر لیتے ہیں ایکٹیوٹی یہ ہے جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آرہی ہے یہ ایک ایکٹیوٹی ہے اور آپ کی جو ایپ ہوتی ہے وہ کمبینیشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیس کا اس میں ڈیفرنٹ طرح کی ایکٹیوٹیس ہوتی ہیں جیسے آپ وٹس اپ بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس تین ایکٹیوٹیس موجود ہیں فیس بک دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنی زیادہ ایکٹیوٹیس ہوم پہ ہیں آپ سیٹنگ پہ چلیز آتے ہیں تو ہر ایکٹیوٹی کا ایک لائپ سائیکل ہوتا ہے کہ جب وہ آئیکون پہ کلک کرتے ہیں تب سے لے کے جب وہ سکرین کے اوپر ڈسپلی میں رہتی ہے یا آپ کی بیک گرونڈ میں چلی جاتی ہے وہ ایکٹیوٹی کے لائپ سائیکل ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹھیک ہے تو ان ایکٹیوٹیس کے لائپ سائیکل میں چھے کالبیکس جو ہے نا وہ بیک ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں ان ایکٹیوٹیس کے لائپ سائیکل میں یہ ساری کہانی ہے پڑھ لیجیے گا میں آپ کو جو اصل بات ہے نا وہ یہ سمجھا رہتے ہیں جب آپ ایکٹیوٹی کے آئیکون پہ کلک کرتے ہیں آئیکون کے اوپر تو سب سے پہلے جو کالبیک چلتی ہے that is on create اور یہ آپ نے اکثر دیکھا بھی ہیں ابھی آپ نے دیکھا اس میں کہ جیسے ہی ہم نے ایکٹیوٹی لانچ کی تو سب سے پہلے یہ on create کی کالبیک جو کہ پہلے سے لگی ہوتی ہے اس کے اندر ہم جو بھی لکھیں گے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے on create جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی کالبیک چلتی ہے on create کی کالبیک اور پھر on create کے بعد فوراں on start automatically چلتی ہے ہمیں چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ان callbacks کو callbacks کہہ لیں یا انہیں function کہہ لیں on start کیا ہوتا ہے جتنے resources آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ کی screen کو sorry آپ کی activity کو وہ سارے resources جو ہے وہ لے کے on start جو ہے وہ activity کو دیتی ہے اس کو keyboard چاہیے اس کو camera چاہیے اس کو internet driver چاہیے وہ سارے resources on start on resume میں آپ کو آپ کی activity وہ آپ کو سکرین پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں user interaction کر سکتا ہے on resume میں یہ تین callbacks بہت within one second on create on start on resume on create on create on start on resume on resume on resume on resume on resume ٹھیک جس on میں ہوگی on resume on resume on resume on resume when u on resume on resume ڈسٹار چلتی ہے on restart on restart سے ہم دوبارہ اسے resources لینے ہیں اسے واپس تو on start دوبارہ اس کو resources لے کے دے گی اور on resume دوبارہ اسے screen کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گی اور جب ہم ایک ایکٹیوٹی کو ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں آپ نے ویسے ہی close کر دیا اب دوبارہ آپ کو whatsapp چلانے کے لیے دوبارہ سے icon کے اوپر click کرنا پڑے گا تو تب ہی آپ ویسے چلا سکتے ہیں تو جب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس وقت کون ہم سی callback چلتی ہے on destroy ٹھیک ہے on destroy پہلے callback چلتی ہے پھر activity آپ کی کیا ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا ہے callback یہ callbacks جو ہیں وہ خود سے ہی چلتی ہیں ہم نہیں چلاتے ہاں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ان callbacks پہ ہم کچھ کچھ کام اگر کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے function جہاں پہ لکھ سکتے ہیں on create تو پہلے سے ہی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے default میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ on start پہ آپ نے کوئی توسٹ پرنٹ کرنا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ اب activity start start callback use کر رہی ہے تو آپ control o press کریں آپ کو جتنے بھی built-in methods ہیں وہ یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے سارے built-in methods ہیں کچھ یہ جن کے اوپر cross لگا ہوا ہے یہ اس اس جو ہے version میں available نہیں ہے ٹھیک ہے اب on start یہ لکھا ہو ہے ویسے آپ کو نظر نہ آئے تو آپ on start یہاں پہ لکھیں تو یہ آپ نے کلک کیا تو یہ اوکے کیا تو یہ on start کا method یہ on start activity ہے ٹھیک ہے on start callback اس کے اوپر آپ یہاں پہ کوئی توسٹ پرنٹ کر لیں اور اس کو run کریں تو جیسے ہی on start callback ہوگی تو آپ کو یہ توسٹ پرنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی activities time پہ on start پہ ہیں اس طرح on resume control o press کریں تو یہاں پہ on resume یہاں پہ on post resume کا function ہے اس کو آپ on resume بھی کر سکتے ہیں مطلب اس کو یہاں سے post کو نکال دیں اپنی مرضی سے اس کو یہ on resume یہ یہاں پہ آپ اگر توسٹ پنٹ کرتے ہیں تو جب آپ کی activity سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی مطلب on resume callback آپ کو پتا چلے گا کہ اب callback یہ چلی ہے اسی طرح control o on pause بھی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ on pause callback تو یہ callbacks already بنی ہوئی ہیں آپ اپنی آپ کی activity جیسے ہی ان callbacks mentor ہوگی تو آپ کوئی نہ کوئی کام کروا سکتے ہیں اپنی activity سے اسے کہتے ہیں activity life cycle ٹھیک ہے less than one minute رہ گیا میٹنگ دوبارہ سے join کریں تو پھر ہم next start کرتے ہیں